موسیقی ناظرین اسلام علیکم خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے سب سے پہلے نظر دالتے ہیں سرخیوں پر آرگشری کے بخاجات کی اداگی تر خدمات موتل حکومت کو خانگی ہاسپٹلز کی بارننگ حق معلومات ایک سماد میں شفافیت لانے کا بہترین ہتیار رمید ربھارتی میں آر ٹی آئی ویک سمینار سے وزیر فینانس کا خطاب موسیقی زیادہ ازلا والی ریاستوں کا دورہ کرنے اہدداروں کو وزیراعالہ کی ہدایت بدونوانیوں سے پاک انتظامیاں فراہم کرنے کی ضرورت پر زور موسیقی مزید چار ازلا کی تشکیل کے سلسلے میں خائم کی گئی ہائی پاور کمیٹی جمعہ کو رپورٹ پیش کر دے گی اور ایٹیم کارڈز کی کلوننگ بانجر آئلز میں دو افراد گرفتار سی سی ٹی وی پوٹیج کی مدد سے کاروائی سرخیں آپ نے دیکھی اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب موسیقی خانگی ہاسپٹلز اسوسییشن نے اعلان کیا ہے کہ حکومت کی جانب سے آرگراشی کے بخائجات کی ادائی کی تک آرگیا شریخ خدمات موت تل رکھی جائیں گی میڈا سے بات کرتے ہوئے اسوسیشن کے صدر وجہ چندرہ رڈی نے کہا کہ دو سال سے حکومت آرگیا شریخ کے بخائجات ادا نہیں کر رہی ہے خانگی ہاسپٹلز کو پانچ سو کروڑ روپے کے بخائجات تھے لیکن حکومت دھائی سو کروڑ روپے جاری کرنے کا جھوٹا پروپگنڈا کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ حکومت جب تک بخائجات ادا نہیں کرے گی خدمات بحال نہیں کی جائیں گی انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ جل سے جل بخائجات ادا کی جائیں ورنہ عوام کو پریشانی لاحق ہوگی وزیر فانہ سیٹیلا راجندر نے حق معلومات ایک کو سماعت میں شفافیت لانے کے لیے ایک بہترین ہتھیار خرار دیا ہے رویندر بھارتی میں آر ٹی آئی ویک سمینار سے کتاب کرتے ہوئے ای راجندر نے کہا کہ خانون سب کے لیے ایک ہے ہر محکمے میں اچھائی اور برائی ہوتی ہے لیکن بدنوانیوں کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے آر ٹی آئی بہترین سریعہ ہے اس ایک پر عمل آوری کے لیے تلنگانہ حکومت بھی مکمل تعاون کر رہی ہے وزیر فینانس نے کہا کہ اس ایک سے متعلق عوام میں شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے آر ٹی آئی کے کمیشنر وینکٹیش ورلو نے کہا کہ دو ہزار چھے میں آر ٹی آئی کا غاصوہ تھا اس سال چھتا آٹھ ہزار درخواستیں محصل ہوئی تھی لیکن دو ہزار سولہ تک ایک لاکھ بہتر ہزار درخواستیں محصل ہوئی ہیں انہوں نے بتایا کہ درخواستوں کی جلد ایک سوئی عمل میں لائی جا رہی ہے تقریب میں آر ٹی آئی کارکنو کو تہنیت بھی پیش کی گئی وزیرالہ کے چندر شکھر رہو نے اہدداروں کو ہدایت دی ہے کہ عوام کو بد انوانیوں سے پاک انتظامیاں فراہم کیا جائے ایم سی ایج آر ڈی ایم میں وزراء اور مختلف محکمجات کے سیکرٹیز کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کے پروگراموں کو عوام تک پہنچانے کے لیے محکمجات کی تنظیم جدید کی جائے ایک ہی طریقے کے کام کرنے والے شعبجات کو کم کیا جائے ہر ظلے میں ریونیو، پولیس، صحت، تعلیم، پنچائت اور دیگر محکموں کا ہونا لازمی ہیں لیکن جنگلات، منسپالٹی، اخلیتی و ایسی بیبوت، باغبانی اور سنک جیس سے محکموں کا ہر ظلے میں کام نہیں ہوتا اس لیے کام کی بنیاد پر محکمے کو توسید دی جائے حکومت کے بعض خصوصی مقاصد کے پروگرام کے لیے مکمل عملے کو تائنات کیا جائے جن محکمجات میں کام کم ہیں وہاں کے ملازمین کو دوسری جگہ استعمال کیا جائے وزیرالہ نے اس بات کا اعتراف کیا کہ بعض محکموں میں بدونوانیاں ہو رہی ہیں اور اس سے عوام کو پریشانی بھی ہو رہی ہے زیادہ تر محکمے ریونیو میں بدونوانی ہو رہی ہے اس لیے محکمے میں تبدیلی لانی چاہیے منڈل ستے پر منصوبہ بندی کی جائے اور وسائل کی نشاندہی کرتے ہوئے اس کا استعمال کریں زلے ستے کے ہیڈکارٹر کو کیڈر کے بغیر زلے اہددار کا اہداد دیا جائے منڈل ریمنیو اہددار کو تحصیل دار کہا جائے نائب تحصیل دار کو گردوار کہا جائے وزیرالہ نے سینئر اہدداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ ایسی ریاستوں کا دورہ کریں جہاں عزلہ کی تعداد زیادہ ہے اور وہاں پر انتظامیہ کی کارکردگی اور ترخکار کا جائزہ لیا جائے اتر پردیش کے لیے اس کے جوشی مدیہ پردیش کے لیے سومیش کمار چھتیز گڑھ کے لیے کیمینہ ہریانہ کے لیے نوین مطل اڑے شاہ کے لیے بی پی اچاریا ٹامیلاڈو کے لیے اجیمی شرہ اور بیہار کے لیے ایس پی سنگھ کو روانہ کیا جائے مزید چار نائزلہ کے اضافے کے لیے تلنگانہ حکومت کی طرح سے تشکیل دی گئی ہائی پاور کمیٹی اپنی ریپورٹ جمعے کو پیش کرے گی کمیٹی کی صدارت کرنے والے کے شوراؤں نے کہا کہ یہ کمیٹی صرف گدوال سرسلہ آسیب آباد اور جنگوں کو صلاح بنانے کے متعلق نماندگیوں کا جائزہ لینے کے لیے تشکیل دی گئی ہے لہٰذا یہ کمیٹی صرف ان چار اضلاح سے متعلق دی گئی نماندگیوں کا ہاتھا کرتے ہوئے اپنی ریپورٹ پیش کرے گی کمیٹی دیگر نماندگیوں کا جائزہ نہیں لے گی تیلگانہ کے وزیرالہ کے چندر شکھر راؤں نے جمعیرات کو ریستی گورنر ایسن نرسیمہن سے ملاقات کی اس ملاقات کے دوران وزیرالہ نے دس سیرے سے نئے اضلاح کی تشکیل کے منصوبے ریوینیو ڈیویجنز اور منڈلوں سے متعلق گورنر کو تفصیلات سے واقع کروایا وزیرالہ نے گورنر کو بدکمہ تحبار میں شرکت کی دعوت بھی دی ہے تیلگو دشم تیلگانہ کے صدر ایل رمنہ نے نئے اضلاح کی تشکیل کے سلسلے میں کسیار حکومت کے موقف کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے میڈا سے بات کرتے ہوئے رمنہ نے کہا کہ بینا کسی پولسی اور حکمت عملی کے اضلاح کی تشکیل عمل میں لائی جا رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ کرین مگر کے عوام میں بھی اضلاح کی تشکیل کے مسئلے پر ناراض کی پائی جاتی ہے رمنہ نے کہا کہ تیاریس حکومت کی وجہ سے ریاست تیلنگانہ کافی پیچھی ہو چکی ہے تشکیل عمل میں لائی جا رہی ہے اضلاح کے بارے میں حکومت واضح اخدامات سے خاصد ہے حکومت کے اس موقف سے ریاست کو نقصان ہوگا ریاست میں اضلاح کے ناموں کی تبدیلی یا نئے اضلاح کی تشکیل کے تعلق سے بیرسر اویسی سے نمائدگیوں کا سلسلہ جاری ہے شمس آباد کے نام کی تبدیلی کے خلاف شمس آباد سے تمام سیاسی جماعتوں بشمول ٹی آر ایس کانگریس تلبود شم لیڈرز نے مقامی سر پنچ کے ہمراہ دارو سلام میں صدر مجلس سے ملاقات کی اور شمس آباد کا نام تبدیل ہونے سے بچانے کے لیے مداخلت کی درخواست کی بیرسر اویسی نے وزیراعلا سے نمائدگی کا تحق کن دیا اور ایک آسا صاحب کو ہم لوگا ریپریزنٹیشن دیئے آسا صاحب بھی صاحب سے بات کر تم بولے سی ایم صاحب سے کیونکہ آور ایک بھی ہے اس میں ایک 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 اومین کے شمشل نیسہ بیغم بولکہ ایک اومین تھا وہ نام پہ یہ شمش آباد ہے وہ بھی وہ چینج کرنا وہ نہ بولکہ توڑا لوگ یہ کرے سہے ایک گلت ہے آج بھی وہ 2-3 days سے ہم لوگا بند کر رہے نیرالا دیکشہ وہ پورا چل رہا سب تو ایمیڈیٹ آپ ڈیشن چینج کر لینا وہ شمش آباد کو شمش آباد زلہ سے ہی کنٹیرو کرنا مولکہ ہم لوگا ڈیمینڈ کر رہے سب ریاست وزیر ٹی ناگش فر راؤں نے کہا ہے کہ اگر عوام کو دھوکہ دینے کی نوبت آتی ہے تو ہم فانسی لے لیں گے میڈا سے بات کرتے ہوئے ناگش فر راؤں نے کہا کہ کانگریس کو کسانوں کے حق میں آنسو بہانہ بند کر دینا چاہیے کیونکہ اس نے اپنے دور اختدار میں عوامی مسائل پر توجہ ہی نہیں دی اور اب واوے لامت چاہ رہی ہے انہوں نے کہا کہ کانگریس اپنے دور اختدار میں جے بھرنے میں مصروف تھی اور اپنی سیاسی بخا کے لیے کسانوں کے حق میں آواز اٹھانے کے بجائے عزلہ کے معاملے میں غیر ضروری بیان بازی کر رہی ہے اس مقیق پر رکن کونسل پیر راجش ورڈی نے اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ حکومت عوام کی حق میں بہتر کام کر رہی ہے اور یہی بات اپوزیشن کو حضم نہیں ہو رہی ہے تلنگرانہ کونسل کے چیف ویب صدہ کرڈی اور ویب بی ونکر ٹیش ورڈ نے جمعیرات کو اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا ناوزیرالہ محمد محمود علی اور کیسری حری کے علاوہ دیگر کابینی وزرہ بھی اس موقع پر موجود تھے صدا کرڈی نے کہا کہ انہیں جو ذمہ داری سوپی گئی ہے وہ اسے دیانتداری کے ساتھ نبھائیں گے انہوں نے عہدے پر فائز کی جانے پر وزیرالہ کے چندر شکر راو سے اظہار تشکر کیا ایم ایل اے کوٹے کے تحت کونسل کے ذمہ انتخاب کے لیے ٹی آر ایس کے امیدوار محمد فرید الدین بلا مخابلہ منتخب قرار دئے گئے ہیں جمعیرات کو اسملی کے سیکرٹی راجہ صدرام نے فرید الدین کے منتخب ہونے کا اعلان کیا اور انہیں سیٹیفیکیٹ بھی حوالے کیا ٹی آر ایس کے اخلیتی قائد دین دی محمد فرید الدین کو مبارک بات پیش کی کانگریس کے رکنے پارلیمنٹ رنوکا چودہی نے کہا ہے کہ تخم کمپنیوں کو تلنگانا حکومت تحفظ فراہم کر رہی ہے میڈا سے بات کرتے ہوئے رکنے پارلیمنٹ نے کہا کہ ایک طرف کے سان پریشان حال ہیں تو دوسری طرف حکومت بدکمہ کے لیے کروڑھا روپے خرج کر رہی ہے انہوں نے سوال کیا کہ نخلی تخم سربراہ کرنے والی کمپنیوں کے خلاف حکومت کیوں کاروائے نہیں کرتی رکن راجہ صباح نے کہا کہ یہ حکومت صرف کانٹریکٹرز اور دولت مند تفقے کی ہے ان کا کہنا تھا کہ ریاست بھر میں نخلی تخم سے جن کسانوں کو نقصان ہوا ہے انہیں مفتخم خرام کیے جائیں ایک سوال پر رنوکا چودہی نے کہا کہ وہ کانگریس پارٹی کے پرچم تلے کام کرتی ہیں اور جنہیں یہ نظر نہیں آتا ہے وہ اپنی آنکھوں کا علاج کروالے یوم آشورہ کے موقع پر نکالے جانے والے بی بی کیلم کے جلوس میں استعمال ہونے والی حتنی رجنی کی گشت جلوس کے گزرنے کے راستوں پر جمعرات کو کروائی گئی ڈی سی پی ساؤزون وی سچے نارانہ کے علاوہ مختلف پولیس اور دار بھی اس موقع پر موجود تھے بعد میں فو ٹی وی سے بات کرتے ہوئے ڈی سی پی ساؤزون وی سچے نارانہ نے بتا کہ ماہ محرم بالخصوص یوم آشورہ کے موقع پر امن و خانون کی برخراری اور ازاداروں کی سہولت کے لیے ممکن اقتماد کیے جا رہے ہیں انہوں نے بتا کہ دو ہزار سے زیاد پولیس ملازمین بشمول شی ٹیمز کو بھی تانات کیا جائے گا ڈی سی پی نے بتا کہ دسیرہ تہوار کی وجہ سے بھی پولیس پوری طرح سے چوکہ سے دسیرہ اور یوم آشورہ کے موقع پر موثر انتظامات کیے جا رہے ہیں اس سال دس محرم بارہ تار بارہ تاریخ کو آ رہا ہے یہ دس محرم کے لیے ٹرائل رن آج بی بی کا علاوہ سے ہاتھی سے رجنی آتی سے شروع کر دیا ایک بجے سے یہ فیض کان دروازہ اتبار چھوک چھار منار کتمے رسول اور ایک بار اتبار چھوک داروال شپہ سے جا کے شام تک یہ مجید علاہیک کا سامنے ایمرشن ہو جائے گا چھا درگاٹ میں اس کے علاوہ یہ داروال شپہ دیوان دیوڈی اسی طرف وہ بہت بہت آشور کانہ سے بہت بہت آنجمون وہ مارننگ دیس میں یہ پروشیشن جلوش سے نکل جاتا ہے یہ تین کو شروع ہونے یہ مورننگ ڈیس محرم کا مورننگ ڈیس 68 ڈیس تک رہے گا مین پروششن دس کا اسی مہینے میں بارہ تاریک کو آ رہا ہے اور آر بین بھی چالیس دن کا دن آ رہا ہے کم سے کم دو ہزار سے زیادہ پولیسمن ڈیپرینٹ ریپیڈ ایکشن فورس شی ٹیمز کیونکہ بی بی کالاو میں بہت ڈیپرینٹ سیکچ بھی آدھر کمیٹیز بھی آ جاتا ہے آوریت کے لئے ٹیزنگ کرنے کے لئے پازبلٹی اسی لئے رکھنے کے لئے وہاں شی ٹیمز سے رکھ رہے ہیں تو واورالی کوئی انڈوارڈ انسینٹ نئے ہونے کے لئے دسرہ کا ماتا جی آئیڈیل ایمرشن کو کوئی کانٹریڈکشن نئے ہونے کے لئے واورلیپ نئے ہونے کے لئے پوری طرف ہمیشہ یہ مین پروششن میں سی سی کے مہرس لگا کے بہترین بندبست کر دیا گیا مجلس کے جنرل سیکریٹی ورکن سملی سید احمد پاشا خادری نے شاستی پورم ڈیویجن کے علاقے جات محمد کالونی شما کالونی اور اکبر کالونی کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوامی مسائل کا جائزہ لیا میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتا کہ بعض علاقوں میں پینے کے پانی کے مسائل ہیں اس کی مہت میں آبرسانی کو نشاندہ ہی کی گئی ہے کہ مسئلے کی ایک سوئی کی جائے اس کے علاوہ بعض علاقوں میں جاری ایس ڈیبلو ورس کی وجہ سے سڑک کے مسائل پیدا ہوئے ہیں جنہیں دسرہ تہوار کے بعد پورا کیا جائے گا اس مخصر پر سرکاری محکمجات کے عہدداروں کے علاوہ مخامی رکھ نے بلدیا مضبع الدین بھی موجود تھے شاستی پرم بلدی ڈیوزن کے علاقے ہیں محمد یا کالونی شما کالونی سیپی کالونی یہ علاقوں کا دورہ کیا گا اکبر کالونی نقیب ملت بیرس سودین ویس صدرہ مجلس رکھ پارلیمنٹ کی ہدایت پر یہاں کے کچھ لوگوں کا کمپلینٹ تھا شکایتیں تھی پانی نہیں آرہا اور کچھ روڈ خراب ہے تو صدرہ مجلس نے ایریا کارپیٹر مزباد دین صاحب کو بھیجا یہاں پر وہ بھی میرے ساتھ ہے اپتہی مجلس کے سوزور متمدین ہیں یہاں پر کچھ پانی کی تکلیف کچھ علاقوں میں ہیں جزوی طور پر اس کو کل وارٹ ورس کے لوگ سپلائی کے طوران آکے ہمارے اپتہی کے لوگ کے ساتھ چک کریں گے اور انشاءاللہ جن لوگ کے پاس پانی نیارا ان کو پانی پہنچانے کی کوئش کریں گے اور کچھ پیچ ورک ہے جہاں از ڈیوڈو ڈرین کا کام ہوا درینیش کا کام ہوا پیچ وقت شروع کیا گیا تھا لیکن کچھ لوگ وہاں پہ پیچ ورک نگرنا پوری روڈ ڈالنا بلکہ وہ کام رکھ کے چلے گا گھتی دار پھر اس سے بات کر رہے تو دسہرے کے تاتیلات کے بعد وہ کام کرنے کا وعدہ کیا اسٹریٹ لیٹ کے منٹیننس کے کچھ کمپلینٹ تھے کچھ لوگوں کی شکایتیں تھی وہ پورا نوٹ کر لیا گیا ہے ان کالونیوں میں جو بلدی برخی عبرسانی مسائل ہے اس کو حل کروانے کے لیے ملیس اتحاد المسلمین اور اس کے کارپیٹر میز باہدین صاحب جندرات کوشش کر رہے ہیں یہاں کسی عوام کو اس سلسلے میں تکلیف ہے تو کارپیٹر صاحب کو بولیں اپتہائی مجلس کے لوگوں کو بولیں یا دارو سلام پر اپتہ دا کرے یا راس مجھے بھی بول سکتے ملیس اتحاد المسلم دن رات پلتی مسائل کو حل کروانے کے لیے مصروف ہے ہمیشہ عوام کے درمیان رہتی ہے آج بھی آپ کے سامنے ان آبادیاں میں آئے ہیں کیونکہ جو بھی مسائلیں اس کو جل سے جل حل کرائیں گے شکریہ ملک کے بابائے ٹیکنالوجی و سابق صدر جمہوریہ اے پی جے عبدالکلام کرشدار عبدالغنی نے دارو سلام میں صدر مجلس بیرسر اوویسی سے ملاقات کی اور انہیں اے پی جے عبدالکلام فانڈیشن کی سرگرمیوں اور مخاصد کی تفصیلات سے واقف کروایا بیرسر اویسی نے اپنی جانب سے مکمل تاؤن کی پیش کش کی ایم ایم پہاڑی نو نمبر کے ٹی ایر اسکار کنوں اور مخامی ذمہ داروں نے مجلس اتحاد المسلمین میں شمولیت اختیار کر لی ہے ایم اے عزیز کے ہمراہ ان کے درجن و حامیوں نے دارو سلام میں صدر مجلس بیرسر اویسی سے ملاقات کی اور مجلس میں شامل ہونے کا اعلان کیا محتمد عمومی سیدمت پاشا خادری بھی اس موقع پر موجود تھے وبائی و موسمی امراض سے نمٹنے کے لیے ملک پیٹ میں مجلس کی طرف سے سرگرمیاں جاری ہیں رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالا نے جمعیرات کو کالا ڈیرا اور آسمان گڑک کے گاندی نگر علاقے میں ہیلک کیمپ کا اپتتہ انجام دیا ماہر ڈاکٹرز کی نگرانی میں منقضہ اس ہیلک کیمپ سے سینکڑو فراد نے استفادہ کیا مریضوں میں دمائے بھی مفتخصیم کی گئیں واضح ہے کہ مجلس کی طرف سے ملک پیٹ کے مختلف علاقوں میں ہیلک کیمپ منقض کے جا رہے ہیں ماہر ڈاکٹرز کی نگرانی میں وبائی و موسمی بیماریوں کے متاثرین میں دماؤں کی تقسیم عمل میں لائی جا رہی ہے اب تک سینکڑو فراد اس طرح کے ہیلک کیمپ سے استفادہ کر چکے ہیں چندل بستی ڈیویجن میں مجلس کی جانب سے مفتخصیم کیا گیا جس میں ڈاکٹرز نے مختلف امراض کے مریضوں کا مطمئنہ کرتے ہوئے ان میں دوائیں تقسیم کی مخامی افراد کی کثیر تعداد نے اس کیمپ سے استفادہ کیا اس موقع پر مخامی نمائدہ کارپوریٹر زفر خان اور محمد سبحان کے علاوہ مجلسی کارکن بھی موجود تھے علاپور کے سبدرنگر پل جانے کے لیے متبادل راستانہ ہونے سے عوام کو چھوٹے پل کے نیچے سے گزرنا پڑ رہا ہے جسے کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں بعض افراد کو ریلوے پٹیوں کو عبور کرتے ہوئے دیکھا گیا مخامی عوام کا کہنا ہے کہ رکن اسمین نے یوسف نگر میں دوسرا پل تعمل کرنے کا تیخون دیا تھا لیکن اب تک اس سلسلے میں کوئی کاروائی نہیں کی گئی ہے کوگٹ پلی کے علاپور ڈیویجن میں واقعے خبرستان میں پانی کے جمع ہو جانے سے عوام کو شدید مشکلات پیش آ رہی ہیں تدفین اور خبور کی زیارت کے لیے آنے والوں کو جہاں ایک طرف مشکلات کا سامنا ہے وہی بارش کا پانی جمع رہنے سے خبر کو نحصان ہو رہا ہے مخامی مسلمانوں نے عرباب مجاز سے اس مسئلے پر فوری توجہ دینے کی اپیل کی ہے کوگٹ پلی کے بالا نگر ڈیویجن میں واقعے راجیب گاندی نگر اور کرشنہ نگر میں آٹھ ماہ سے پل کے تعمیری کام میں تاخیر کی ویڈے سے عوام میں برہمی پائی جاتی ہے مخامی عوام کے مطابق آٹھ ماہ میں پل کی تعمیر کے بجائے دو سال گزرنے کے بعد بھی اسے مکمل نہیں کیا گیا انہوں نے بتا کہ دو ہزاروں میں کانگریس کے دور اختدار میں اس کا سنگی بنیاد رکھا گیا تھا کانٹریکٹر کی طرح سے آٹھ ماہ میں مکمل کرنے کا تیکھون دیا گیا تھا لیکن دو سال میں پل کے ستون اور اس کا نشلا حصے کی ہی تعمیر عمل میں آئی ہے اتنے بڑے پل کی تعمیر کے لیے صرف تین تا چار مزدور ہی کام کر رہے ہیں مخامی عوام نے مطالعہ خارق نے سم لی اور اکنے پارلیمنٹ سے فوری پل کی تعمیر پر توجہ دینے کا اپیل کی ہے حالیہ بارشوں کی وجہ سے بالاپور کے روائل کالونی لاخے میں وبا امراض پھیلنے اور دیگر بنیادی سولتوں کی ادم فرامی سے وامے کافی برہمی پائی جاتی ہے مخامی عوام نے بتا کہ کالونی میں گندگی اور پانی کے جمع ہونے سے وبا امراض بالخصوص ڈینگی پھیل رہا ہے اور ایک کم سن بچہ بھی اس مرض میں مبتلا ہو کر دواخانے میں زیر علاج ہے عوام کے مطابق وجہتہ سولہ سال سے اس علاقے میں بنیادی سہولتوں کو نظرانداز کیا جاتا رہا ہے پینے کے پانی کی سہولت بھی دستیاب نہیں ہے بورویل بھی غیر کارگرد ہے عوام نے بتا کہ علاقے میں ہاسپٹل تک نہیں ہے جس کی وجہ سے انہیں دور دراز کے علاقوں کو جانا پر رہا ہے انہوں نے ارباب مجاز سے اپیل کی ہے کہ فوری ان کے مسائل کی ایک سوئی کی جائے پٹنچرو کے کنجرالہ علاقے میں بیس قبور کی بے حرمتی اور ان پر بلڈوزر چلانے کے واقعے پر مخام پولیس کی نرمی کے خلاص سنگارڈی مجلس کے ذمہ داروں نے صدر مجلس بیریسٹر اویسی سے داروسلام میں ملاقات کی اور انہیں تمام تفصیلات سے واقع کروایا بیریسٹر اویسی نے وقبوٹ کے سی ایو اور دیگر ذمہ داروں سے رابطہ کرتے ہوئے سخت کاروائی پر سور دیا کیبس مالیمان کو گاڑیوں کے ریسٹریشن کے لیے دستاویزات کے ادخال اور سیفٹی سیٹیفیکٹ کے حصول کے لیے کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں ٹرافک پولیس ٹیشن میں ایک ہی کانٹر ہونے کے وجہ سے کیب مالکان کو گھنٹوں تک خطاروں میں اپنی باریک انتظار کرنا پڑ رہا ہے صرف سیفٹی سیٹیفیکٹ کے لیے ایک دن سائے ہوتا ہے کیب مالکان نے بتایا کہ حمایت نگر، الوی نگر، سنتوش نگر، فلکٹوما، الوال اور دونوں شہروں میں موٹر کیبس کے ریسٹریشن کے دستاویزات کے ادخال اور صدا خطاموں کے حصول کے لیے ایک ہی کانٹر ہونے کی وجہ سے انہیں مشکلات پیش آتی ہیں دونوں شہروں میں دو لاکھ سے زیاد کیبس سلائی جا رہی ہیں کیبس مالکان نے دونوں شہروں میں کانٹرز کھولنے کا مطالبہ کیا ہے حیدرباد کمیشنریٹ پولیس کی طرف سے گوشہ محل اسٹیڈیم میں پولیس ملازمین کے افراد خاندان نے بدکمہ منایا ایڈیشنل کمیشنر پولیس کرائن سواتی لکڑا کی خیادت میں خواتین کی غیر معمولی تعداد میں اس موقع پر بدکمہ کھیلا واضح ہے کہ تمام سرکاری شبجات میں بدکمہ تہوار منانے کی ہدایت دی گئی ہے بانجارلز پولیس نے ایٹی ایم کارز کی کلوننگ کرنے والے دو افراد کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے بتایا کہ وجہ وارہ کے ساکنان آدھتیاں اور ستیش نے سری رام نگر میں واقعے پنجاب نیشنل پینک کے ایٹی ایم سنٹر میں تری ڈی سکینر نصب کیا تھا اور سکینر کے ذریعے وہ ایٹی ایم سے رجوع ہونے والے افراد کے ایٹی ایم کارز کی تفصیلات جمع کر رہے تھے سی سی ٹی وی سے موصولہ فوٹیج پر فولیس نے فوری کاروائی کرتے ہوئے دونوں کو گرفتار کر لیا اور انہیں عدالتی تحویل میں دے دیا گیا آخر میں سرخیوں پر ایک بار بھی نظر دالتے ہیں آرگشنی کے بخاجات کی ادایگی تک خدمات موت دل حکومت کو خانگی ہاسپٹلز کی بارننگ حق معلومات ایک سماد میں شفافیت لانے کا بہترین ہتیار رمید ربھارتی میں آر ٹی آئی ویک سمینار سے وزیر فینانس کا خطاب زیادہ ازلا والی ریاستوں کا دورہ کرنے اہدداروں کو وزیراعالہ کی ہی دائر بدنوانیوں سے پاک انتظامیاں فراہم کرنے کی ضرورت پر زور مزید چار ازلا کی تشکیل کے سلسلے میں خائم کی گئی ہائی پاور کمیٹی جمعہ کو رپورٹ پیش کر دے گی اور ایٹیم کارڈز کی کلوننگ بنجر آئلز میں دو افراد گرفتار سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد سے کاروائی موسیقی اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی